اسلام علیکم ناظرین اچھرے کی باتیں کے ساتھ علیہ ملتیم آپ کی اکیتت میں حاضر ہے اس وقت موجود ہے ترک آئس شوپ پہ اسلام علیکم آپ کا نام طیب میرا نام ہے اچھا یہ دکان کا نام ہے آئس شوپ ترک یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا ہے اس لیے ہاں رسپی ہے ٹوٹل الرفئرنٹ ہے وہ ترک نٹس اور راستیڈ آلماٹ میں بیس ہے اور ان کا رام ڈil جو باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہم اتنیا بنید جب وارکرز بھی تقریبا اس سی لحاظ حصے رکھیں کہ وہ اس چیز کو مکمل طور پر ری پریشیدار کریں اور پراپر طریقے سے اس کو بھی ٹیسٹ خیلت کر سکیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ رام ڈil میں پاکستان کی کوئی انگریڈیڈٹ نہیں کچھ چیزیں پاکستانی ہیں کچھ جو ملک ہے وہ پاکستانی یوز کا رہے ہیں بہت ساری چیزیں پاکستانی ہیں لیکن کچھ جو بیس ہماری اس میں ہم نے ترک ریسپیز کو شامل کیا اس دگان کو افتدا ہوئے کتے دن ہوئے قریب ان بائیس دن ہوگے کچھ ریسپونس اچھا ہے الحمدللہ ریسپونس دے فرس سے ہی ایسا تھا کہ جس کی ہمیں محنت کے مطابق تو امید ہمیں بہت تھی لیکن اس محنت سے بھی بہت بڑھ کے نکلا ہے تیسٹ میں ایسا کیا ڈیفرنٹ چیز ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے تیسٹ میں سب سے پہلے ہائیجینک ہے سیکنڈ نمبر پہ اس میں ایک تیسٹ کو میار کو ہم نے اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ کسٹمر دوبارہ دوبارہ ہمیں ٹرائی کرے اور الحمدللہ دوبارہ ٹرائی ہوگی رہے ہیں نائی جین تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود بھی بہت ایسو پیس کو فولو کر رہے ہیں تو آپ کے کسٹمر آپ کے جو یہ ورکرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں بیلکل ایسے ہی ہمارا پر طور پہ کیسٹ ویر کی رہتی ہیں اس کے لئے جب ہمارے شاپ میں کوئی بھی ہمارا ورکر انٹر ہوتا ہے وہ شوز اپنے چینج کرتا ہے ٹھیک ہے پراپر طریقے سے ان کی یونیفارم چینج ہے شوز چینج ہوتے ہیں دن ہمارا ورکنگ سٹار ہوتی ہے اچھا آپ نے تور کا اس نام رکھا ہے تو بڑا وہ مشہور زمانہ ہوئے ایسے ایسے کر کے وہ آتا ہے تو کیا آپ مستقبل میں ایسا کے پروگرام ہے آپ کا نیکس سیزن میں انشاءاللہ یعنی کہ ہم پھر آئے سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کو موسیب ویریانٹ میں آپ کو دکھا جائے گا اس علاقے میں اور بہت سی فینسی نام کی دھگانے ہیں آئسکریم کی ان میں اور ان میں کیا آپ تفاوت دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں آئسکریم میں جب آپ کسٹمر اس کو لائک کرتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے اکثر ایسا دکھا جاتا ہے کہ آئسکریم کے اندر آپ ملک کی جگہ پہ پاورڈر جوز کھا رہے ہیں لوگ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہفزانے سید کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پنجاب فوڈ ایتھولٹی کے مطابق نہیں ہوتی ہم نے ان سب چیزوں کو ملو زیازے رکھا ہے اور سب سے بہتر ہم نے اس کے اندر بہت سارے ٹیسٹ کرتا ہے جو آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے اور اگر ملے بھی تو شاید اس قوالٹی میں نہ ملے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لہور سے ہٹ کے پورے لہور سے ہٹ کے اسے وچھرے میں وہ ٹیسٹ میں ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا جو ناظرین اس وقت موجود تھے ترک آئس شوپ پہ حالی میں اس کا افتداد ہوا تھا اور اس کی بہت دوم مچی بھی دی ذائقے کے لحاظ سے تمام اچھرے کے فول لورز کےوں بھی ہم کہیں گے گوائیں چیک کریں اور ان کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں شکریہ